جب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمار دنگی میں عید الفطر پر مجموع ہے اپنی زبان کلاس ایک کا عید کا تہوار تمام دنیا کے مسلمانوں کا مقدس تہوار ہے ماہ رمضان کے تیس روزوں کے بعد عید کا چاند خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے ویسے تو عید کی تیاریاں اور خوشیوں کی ابتداء بہت دن پہلے ہی ہونے رکھتی ہیں لوگ نئے نئے کبڑے سلواتے ہیں مکانوں کی صفائی اور سجاوٹ کا اعتمام کرتے ہیں لوگوں میں عجیب خوشی اور بیچینی ہوتی ہے صبح عید ہوگی کہیں کوئی کام ادورہ نہ رہ جائے کسی کو درزی کے ہاں سے کبڑے لانے ہیں تو کسی کو میمان کے خاطر بازار سے کھانے پینے کی پرتکلف چیزیں تانیے کوئی پھل میوہ مٹھائی مٹھائی خریدنے کے لئے بازار باگتا ہے کوئی کسی کو بچے کا جوتا لے کر آنا ہے کافی رات گئے تک بازار کی دکانیں کھلی رہتی ہیں پتہ نہیں کس وقت کس چیز کا گاہ آ جائے بچے تو اس کی خوشی میں سوتے ہی نہیں صبح ہوتے ہی سب نہاں دو کر کپڑے بدلتے ہیں عید گاہ کی طرف چل دیتے ہیں دیر ہو جائے تو جگہ نہیں ملتی اسی لئے لوگ نماز کے وقت سے کافی پہلے ہی گھر سے روانہ ہو جاتے ہیں عید کی نماز پرنے کے بعد لوگ اپنے عزیزوں اور دوستوں سے گھرے ملتے ہیں عید ملنے میں غریب امیر اور چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں ملتا عید گاہ سے واپسی پر لوگ ایک دوسرے گھر ملنے کے لئے جاتے ہیں جہاں چاہے سوئیہ کی شیر زردہ مٹھائی اور نمکین وغیرہ سے خاطر ہوتی ہیں عید کے موقع پر جو عزیز اور دوست ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں ویتار عید کا کاٹ کے ذریعے ایک دوسرے مبارک بات دے عید کے لئے بچوں کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا نماز پکڑ جب وہ گھر آتے ہیں تو سب بزرگوں سے عید وصولی کرتے ہیں اور سوئیہ کھاتے ہیں نئے نئے رنگ برنگے کپڑے میں بچے گھروں اور بازاروں میں اس طرح گھوش گھوش پھٹتے ہیں جیسے باغ میں تدلیا دیکھا جائے تو عید بچوں کی ہی ہوتی ہے ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر کھیلنے اور کودنے میں اور تفریح میں مگن ہوتے ہیں عید کے دن کوئی بچوں کو زیادہ روکتا ٹوکتا بھی نہیں اس لئے جسے چاہتے ہیں پیسے خرچ کرتے ہیں پیری والے اور کھلونے والے سے ترہ ترہ کی چیزیں خریدتے ہیں جھولو وغیرہ میں جھولتے ہیں ورس پورا دن اسی تفریح اور خوشی میں گزارا جاتا ہے یہ عید تو گزار جاتی ہے اور اگلی عید کا انتظار شروع ہو جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو عید الفطر پر مجھول پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پیلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے ہمارے ساتھ جبھے رہی ہیں شکریہ